اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ کی تصد میں آپ کو خوش آمدی ناظرین جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت جو الیکشن جو ہے دوہزار اٹھارہ اس کی کیمپین کر رہی تھی تو ان کا بڑا ایک نعرہ تھا بہت سے نعرہ تھے ویسے لیکن ایک جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وزیر اعظم ہاؤس کو ایک یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا جو گورنر ہاؤسز ہیں وہاں پر بھی یونیورسٹیاں بن جائیں گی لیبریریاں بن جائیں گی لیکن آج جب ابھی جبکہ ان کے حکومت کا چوتھا سال جو ہے وہ چل رہا ہے جو وزیر اعظم ہاؤس کی جو تبدیلی تھی اس کو ایک یونیورسٹی میں بنانا تھا وہ جو ہے بنصوبہ وہ ختم کر دیا گیا ہے یعنی کہ وہ جو وہاں پر یونیورسٹی بنائی جانی تھی اب وہاں پر یونیورسٹی نہیں بنے گی اور وہاں پر جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ وہاں پہ ہی رہے گا اور اس کی جو ہے وہ الٹرنیٹ جو ہے وہ ایک سرسید میموریل اکیڈمی ہے وہاں پر جو ہے وہ تجویز دی گئی ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ شفٹ کیا جائے اس جو یونیورسٹی کو وہاں پر شفٹ کر دیا جائے تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف عباسی کاشف عباسی نے آج یہ قبر ڈان نیوز پیپر میں جو ہے یہ بریک کی تھی کہ جو پرائیم نیسٹر ہاؤس میں جو یونیورسٹی ہے اس کا منصوبہ وہ ختم کر دیا گیا ہے تو کاشف عباسی صاحب یہ کیا منصوبہ تھا اس میں کیا ہونا تھا اور کیوں نہیں ہو سکا جی جی تینکیو ملک صاحب جو منصوبہ ہے جس آپ کو پتا ہے کہ پرائیم نیسٹر صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں بھی اس کا بڑا چرچہ کیا تھا اور ہمیشہ الیکشن کمپین میں بھی وہ یہی کہتے رہے کہ ہم نے پی ایم آفیس کو ان بڑے بڑے آفیس کو یونیورسٹیوں میں کنورٹ کر دینا ہے لیکن اس گورنمنٹ جب سے یہ آئی اس دن سے شروع سے یہ کوشش تو کر رہے تھے کہ یونیورسٹی کسی نے کسی طریقہ پی ایم آفیس میں بن جائے لیکن لوگوں نے بھی شروع میں کہا کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ بس وہ ایک جذباتی ساری سٹیٹمنٹس تھی تو تین سال اسی چکر چکر میں گزر گئے کہ جی بنانی ہے نہیں بنانی ہے بنانی ہے نہیں بنانی ہے انٹیرم آرینجمنٹ کیا جا رہا ہے جو سید میموریل سوسائیٹی کی جو بیلڈنگ ہے جی فائف میں تو اب کیونکہ گورنمنٹ کو ایک فیس سیونگ بھی چاہیے تو انہوں نے یہ کیا کہ ہم جلدی جلدی وہاں کلاسز اس بیلڈنگ میں شروع کر دیتے ہیں نیکس سیشن سے اور مینوائل ابھی ایکنک نے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹونٹی تھری بلین روپیز جو ہے وہ پروجیکٹ اپروو بھی کی ہے تو وہاں پہ کنسیکشن سٹارٹ ہو سکتی ہے تو وہ بہت سارے افیشل جو ہیں جو کنسرن وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پی ایم آفیس کا جو بیک سائیڈ ڈالا لان ہے یا جہاں پہ آپ کو پی ایم ہاؤس کا جہاں پہ وہ ایک گھوڑوں کا استبل وہ بھی ہوا کرتا ہے تو شاید اس ایریے میں یونیورسٹری بنائی جائے اس کے لیے ایکنک نے ابھی پیسے بھی رکھیں بٹ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں تین سال میں کچھ بھی نہیں ہوا اور اب چوتھے سال جب ان کی حکومت کے تین سال پورے ہو گئے اب آکے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈی سی این ہے یہ مجھے ایمپلیمنٹ ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آرہا اس کی ریزن ہی ہے کہ جس جگہ پہ یونیورسٹری کا انتخاب کیا ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں وہ ایریا ریڈ زون میں ہے اور سلمباد کا جو ماسٹر پلین ہے اس کے مطابق جو سیکٹر جی فائف ہے وہ گورنمنٹ بیلڈنگز کے لیے ہے وہ یونیورسٹریز کے لیے نہیں ہے وہ ایڈوکیشنل انسٹویشنز کے لیے نہیں ہے اس کے لیے آپ کا ایچ ایٹ سیکٹر پورا ریزارف کیا ہوا ماسٹر پلین میں تو اب بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا یہ دیکھنا ہوگا کہ یونیورسٹری وہاں کیسے چل سکتی ہے دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں جب سٹوڈنٹس ہوں گے تو جی فائف جو سیکٹر ہے وہ بلکل آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ باقی جو جتنی بھی بڑی بیلڈنگزیں ساری اس کے نزدیک ہیں تو وہاں وہ کیسے چل سکتی ہے اور گورنمنٹ کیسے چلائے گی اس کو یہ ایک دیکھنے کی ضرورت ہے جی اتنا عرصہ اس پہ ہم مختلف سنتے رہے کہ ابھی یونیورسٹری بنے گی ابھی یہ ہوگا اب تک اس پہ کتنے پرپوزل جو ہے وہ آ چکے ہیں تین سال میں گزشتہ تین سال میں گورنمنٹ نے اس یونیورسٹری کے حوالے سے کتنے پرپوزل دی ہیں آپ نے تمام پرپوزل جو ہے وہ باری باری رپورٹ کرتے رہے ہیں جی سیریس پرپوزل ایک ہی تھا جب انہوں نے شروع میں ایک انسٹیوڈ بنانے کی وہ اٹیمٹ کی تھی ایون اس کی وہاں پہ پی ایم ہاؤس میں ایک سرونی بھی ہوئی تھی جس کو ایچ ای سی نے سارا کنڈیکٹ کیا تھا اس کے بعد پھر یہ معاملہ یہ پروجیکٹ کی سلوڈ ڈاؤن ہو گیا پھر نہیں وہ مچور ہو سکا تو اب جا کے جب ایک نیک نے پیسے رکھے ہیں تو یہ ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایچ ای سی نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے پی ایم آفیس کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بتایا ہے جی کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے یا جس طرح سے گورنمنٹ چاہ رہی تھی ہم نے سرسید میموریل سوسائٹی کی جو بلڈنگ ہے جو نائنٹین ایٹی فور میں جو پلارڈز سی ڈی اے نے دیا تھا سرسید میموریل سوسائٹی کو کہ سرسید کے جو افکار ہیں ان کو وہ ہائلائٹ کریں تو اس کے لیے ایچ ای سی کی ٹیم سی ڈی اے کی ٹیم اور اس میں آئی سی ٹی کے لوگ تھے انہوں نے وزٹ کیا ہے جا کے موقع پہ اور پھر وزٹ کی ایک رپورٹ بنائی ہے چیسی نے جو پرائیم انسٹر آفیس کو بھیج دی گئی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ آگے اس پلین کے ساتھ بڑھتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو یہ ماسٹر پلین کی وائلیشن ہوگی اور اس وائلیشن کو شاید گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اور امنمنٹ گورنمنٹ کو کرنی پڑے اسلامباد کے ماسٹر پلین میں مجھے بتائیے کہ جو وہاں پر سرسید میموریل اکیڈمی وہاں پر ایک اور یونیورسٹی بھی ہے کیس ہے جہاں پر کافی سینکلو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہاں پر انڈرول ہیں تو اس یونیورسٹی جو ایڈوکیشن انسٹویشن ہے اس کا کیا ہوگا بڑا اچھا سوال آپ نے کیا بیسکلی میں آپ کو بتاؤں ملک صاحب وہ جو کیس یونیورسٹی اور کیئر انسٹیوڈ تھا وہ بیسکلی ایک پرائیویڈ یونیورسٹی وہاں پر وائلیشن تھی تو سی ڈی اے نے اسے نوٹسز دے دے کے اور پھر سوسائیٹی کے ذریعے اس کو یہاں سے مو آؤٹ کروا دیا وہ وہاں پر نہیں ہے کہ کیونکہ سی ڈی اے کا یہ کلیم تھا کہ یہ یہ جو پلاٹ ہے یہ یونیورسٹی کے لیے نہیں ہے تو اس کو تو دوہزار اٹھارہ میں ہی خالی کروا دیا گیا تھا وہ بیلڈنگ اس یونیورسٹی کو یہاں سے نکال دیا گیا کیونکہ یہ کہہ کر کہ یہاں پر یونیورسٹی فنکشنل نہیں ہو سکتی یہ یونیورسٹی کے لیے جگہ نہیں ہے تو اب یہ نئی پروپوزل سامنے آئیے اس پہ دیکھتے ہیں کہ اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اچھا کاشیب اباسی اب یہ آخری سوال ذرا بتا دیں کہ وہاں پر ایک تو یہ کہ یونیورسٹی جو ہے اس کا نام کیا ہوگا اور دوسرا یہ کہ اگر یہ یونیورسٹی یہاں پر بنتی ہے تو پھر لا ان آرڈر کی جو ہے وہ کیا سیچویشن ہوگی اگر وہاں پر کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر یہ سرکاری یونیورسٹی میں اکثر جو ہیں طلبہ جو ہیں گروپ وہاں پر ان کے لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو لا ان آرڈر کی جو ہے وہاں پر صورتحال وہ کیا ہوگی جیسے مالک صاحب میں نے پہلے بھی کہا کہ اس یونیورسٹی کا تو نام ہے پاکستان یونیورسٹی اف انجنرنگ اینڈ امرجنگ ٹیکنالوجیز تو وہ زون فائف ہے ریڈ زون ہے ریڈ زون کے اندر ہے جی فائف سیکٹر تو اگر سے کہ وہاں یونیورسٹی بن جاتی ہے اور سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی میں ہزاروں کے حساب سے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں لا ان آرڈر کی سیچویشن تو اکثر بنتی ہے آپ دیکھیں کہ قید اظم یونیورسٹی جو ٹاپ رینک یونیورسٹی ہے اسٹیبلش یونیورسٹی پرانی اس میں بھی آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کبھی روڈ بلاگ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ تو یہ بہت مشکل ہوگا گورنمنٹ کو اس کو کنٹرول کرنا کیونکہ وہ ہائیلی سنسٹیو ایریے میں یونیورسٹی ہے اور وہ قانون میں ریگولیشن کے مطابق وہاں یونیورسٹی اسی لیے ہو ہی نہیں سکتی لیکن اگر گورنمنٹ چاہے گی کوئی رولز کو بلڈوز کر کے کچھ اور کر کے امینڈمنٹ کر لے آئے ایک وہ لہا سکتے ہیں گورنمنٹ پر پاور میں ای پی ڈی آئی تو اس صورت میں پھر یونیورسٹی ہوگی تو یہاں مسائل ہوں گے تو اس یونیورسٹی کا نام کیا ہے اور یہ کتنے عرصے میں آپ کے خیال میں یہ ورکنگ جو ہے وہ یہاں پر کلاسس سٹارٹ ہو سکتی ہے دیکھیں اگر سب کچھ سموثلی چلتا رہے تو کلاسس تو نیکس سیشن سے گورنمنٹ سٹارٹ کر سکتی آر ای ڈی وہاں پہ بیلنگ بنی ہوئی ہے انفرسیکٹر موجود ہے تو انہوں نے ایڈمیشن آناؤنس کرنے اور اقدم سٹارٹ کر سکتی ہے اگلے اگلے سیشن سے جی بہت شکریہ کاشیف عباسی صاحب آپ کا کاشیف عباسی صاحب جو ہے یہ اس ایشو کو جو ہے انہوں نے سب سے پہلے بریک کیا اس سٹوری کو کہ وہاں پر جو ہے جو پرائی منسٹر ہاؤس میں جو یونیورسٹی بننے جاری تھی وہ اب نہیں بنے گی اس پر متعدد سٹوریز جو ہے وہ ان کی آئی ہیں اور لیکن یہ سرسید اکیڈمی کی جو وہاں پر جو سرسید میموریل جو ہے ان کی جو بلڈنگ ہے جو سوسائٹی کی اس کے حوالے سے بھی ان کی متعدد سٹوریز جو آئی ہیں آئی تھی پہلے وہاں پر یونیورسٹی ایک ہوتی تھی اور اس پر انہی کا جو ہے وہ سٹوری میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ یہاں پر یونیورسٹی جو ہے وہ نہیں بن سکتی سی ڈی اے نے پھر ان کو نوٹسز دے کر بلاخر وہاں سے وہ ختم کرا دیا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دو سال پہلے اگر سی ڈی اے کا یہ خیال تھا کہ ایک جگہ پر جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے موضوع نہیں ہے تو کیا اب جب یہ بات آئی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں جو یونیورسٹی بننی تھی اس کو وہاں پر جو شفٹ کیا جائے گا یعنی کہ یہ اوپر سے ایک آڈر آیا ہے تو کیا اس پہ بھی سی ڈی اے جو ہے وہ ریزسٹ کرے گا اس کی مخارفت کرے گا یا اس کو منیون تسلیم کرے گا تو اب تک کے لیے اتنے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ